بسم اللہ الرحمن الرحیم شخصیت کے مالک ہے اس وقت یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی میں کوئی تاثرات لینا چاہ رہا ہوں یہ وہ ماشاءاللہ جیسے کشمیر کا حوالے سے بہت کامیاب رہی ہوئی اس کے بعد خدمت کے جذبے کے سرسار سے کارانچی کو سرسف اور ساداب بنانے کیلئے یہ بڑے تصمیر فورم واتہ جی رہنما نے مل کے جام شروع کیا ہے تو رفیق بھائی آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کچھ پروگرس کیا ہو رہی ہے کس نے خودے تقسیم کیے ہمارے رہے ہیں سب سے پہلے آپ کا بہت شکلیا کہ آپ نے بڑے ایکشار الفاظوں سے مجھے خاطف کیا بات جو ہم نے یہاں پہ کیمپ رہا تھا اس کا مقصد تھا کہ پانچ ہزار پودے ہم یہاں پہ ڈسٹیبیوٹ کریں اور الحب دلاللہ یہ ہمارا جو فورم ہے اس کے ہمارے چیر بین حاجی رفیق بھائی تصحاب ہیں اس کی سربرائی کے اندار پانچ ہزار پودے ابھی ہم بالکل باٹ چکے ہیں اور پارک ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ تمام ہمارے پاکستان گراشی کے شہری تھے اس کو پانی تقسیب کیا ہے اور کامی ساری چیزیں ان کو فیکس وغیرہ دیئے تو یہ ایک اچھا ماحول بنا وہاری دل سے یہ دعا نکل دیئے کہ جس طرح پاکستان آزاد ہے جس طرح مکراشی کے اندر یشوے آزاد بنان رہے ہیں اللہ پاک کرے کہ اس طرح کشمیری بھی یہ اپنے پھنک کے اندر اس طرح کی آزادی بنائے کشمیری بھی اس طرح سے آزادی کے ساتھ اپنے پھنک کے اندر رہے ہیں اور یہ جو ایک اندر سے خوشی پیدا ہوتی ہے اللہ پاک کرے کہ ان کے ساتھ بھی اسی کی سب کا معاملہ ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان بھی بہت سارا ترقی کرے تراشی کے جو مسئلے مسائل ہیں بہت سارے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروینسیل ایوٹ کے اوپر کچھ کام کرنے کی کوشششیں کی جاری ہیں مگر پھر بھی وہ صحیح ترین کے سے کامیافتی ہوئی ہیں اندرسیل ایریا کا بہت برا حال ہے روڈ ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو ابھی ہم نے آج ہی رفیق صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے یہ میٹنگ کی ہے کل ہم نے میٹنگ کی ہے کہ بھئی ہم اب کراچی کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے اور جا جا ہماری آواز جائے گی وہ ہم لے کے جائیں گے اور پروینشل گورنمنٹ کو ہم اس بات سے اس بات کی طرف ہم لے کے جائیں گے کہ جتنی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں کم از کم وہ سڑکیں تو بنائیں سب سے زیادہ ریوینیو دینے والا کراچی ہے پاکستان کے اندر اور سب سے بڑا انڈرسل ایریا کراچی کے اندر ہے اور وہ کراچی کے اندر انڈرسل ایریا میں آپ جائیں تو آپ کو لگیا کہ آپ کی گاڑی ٹوٹی آئے گی جو سفر آپ کا دس منٹ کا ہے تو اس سے کاروباری انسان کا وقت خراب ہو رہا ہے جس سے وہ محنت کم کر رہا ہے ریزلٹ کم آ رہا ہے پروڈیکشن کم نکل لیے تو ایونچولی اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ ہمیں اپنے ملک کو آگے لے جانا ہے فورن ایکشنج ان کرنا ہے ایکسپورٹ پڑانی ہے موشالی لانی ہے دوکریوں کے مواقع ہمیں دینے ہیں پپلک کو تو اس کے اندر یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہمیں سائٹ ایریا کو جتنی بھی ہمارے سائٹ ایریا ہے چاہے وہ پورنگی کا ہو چاہے وہ حکس بے کا ہو چاہے وہ سائٹ ایریا ہو چاہے وہ نیو کراچی ہو ان سب ایریا کو آپ کو انفرسٹیکچر صحیح طریقے سے ڈیولپ کر کے دینا پڑے گا سب جا کر کہ ہمارے لوگ جو ہے نا بوشی سے کام کریں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ کہ مسئلن پاکستان کے ساتھ اور کشمیری مسائل کے ساتھ آپ ہمارے کراچی کے لئے بھی سوچ رہے ہیں اور بہت سمجھے کہ آپ بھی اتنی پریشان ہوگی جیتاں عام کراچی کا پرش پریشان ہے شہر کو علوکی سے پاک شرش و شادہ بنانے کے لئے جو آپ اکرام کر رہے ہیں اور یقیناً دوسرے بھی آپ آپ کے مسائل زیرے غور ہوں گے کراچی کے تو آپ اس کو ایریا پیلاتے رہیں انشاءاللہ ہم سب کا عوام کا سب ساتھ ہوگا السلام علیکم ورحمت